مہترم ناظرین کرام ماہ رمضان یہ انفاق فی سبیل اللہ کا بھی مہینہ ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا مہینہ ہے غریبوں مسکینوں یتیموں بیواؤں مسافر اور پریشان حال لوگوں کے دخ درد میں شریک ہونے کا بھی مہینہ ہے یہ مہینہ جہاں ایک طرف نفلی صدقات و خیرات کا مہینہ ہے وہیں واجبی زکاة کی ادائیگی کا بھی مہینہ ہے یہی وجہ ہے کہ صحیح بخاری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی و فیاز تھے آپ کی سخاوت آپ کی فیازی آپ کی دریہ دلی کا عالم یہ تھا کہ کبھی آپ صاحب نصاب نہیں ہوئے اتنا مال آپ کے پاس نہیں پہنچا کہ اس پہ سال گزرے اور آپ زکاة کی ادائیگی کر سکیں حالانکہ بعد کے ادوار میں خوشحالی آئی تھی کہتے ہیں کہ آپ سب سے زیادہ سخی و فیاز تھے اور آپ کی سخاوت و فیازی اس وقت رمضان میں اور زیادہ بڑھ جاتی تھی جب جبریل امین سے آپ کی ملاقات ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کے ساتھ قرآن کریم کا مراجعہ کرتے دور کرتے دہراتے ہر سال جتنا نازل ہو چکا ہوتا اس کا دور کرتے جبریل امین کو پڑھ کر کے آف صلی اللہ علیہ وسلم سناتے تھے اور جس سال آف صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس سے پہلے رمضان میں دو دفعہ اپنے دور کیا کہتے ہیں فَكَانَكَرِّهِ الْمُرْسَلَحِ آف صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین سے ملاقات کے وقت اتنے خوش ہوتے اتنے زیادہ عبادت کے تئیم مشتاق ہوتے کہ آپ کی سخاوت تیز و تند آدھی کی طرح سے ہو جاتی تھی کیا مطلب جب تیز و تند آدھی چلتی ہے توفانی آدھی چلتی ہے تو کوئی چیز بچتی نہیں ہے ساری چیزیں اڑ کر چلی جاتی تو آف صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ گھر میں کچھ بچتا نہیں تھا جو رہتا تھا وہ اللہ کے راستے میں خرج کر دیتا کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ آیت تھی کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرج کرتے ہیں اس کی مثال اس دانے کی ہے کہ جس ایک دانے نے جب پودے کی شکل اختیار کی تو اس کے اندر سات بالیاں نکلی ایک دانے سے فی کل سنبولتن میتو حبہ اور ہر بالی میں سو دانے نکلے اس طرح سے ایک دانے کے عوض میں ایک دانے کی نتیجے میں ایک دانے کو زمین میں نصف کرنے کی صورت میں سات سو دانے نکلے یہ مثال دی ہے اللہ کے راستے میں خرج کرنے کی کہ اللہ تعالیٰ ایک نیکی ایک سکہ ایک خجور کا دانہ اللہ کے راستے میں دینے اور خرچ کرنے سے ایک سے دس دس سے سات سو گناہ تک اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے واللہ یضاعف لیمیشا انسان کے خلوص انسان کے تقوی و طہارت انسان کی حاجت و ضرورت سامنے والے کی پریشانی و مجبوری کو دیکھتے ہوئے مشکل ترین حالات میں خرچ کرنے کی صورت میں اللہ رب العزت سات سو سے زیادہ بڑھا دیتا ہے معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے یہ عصوہ پیش کیا ہے کہ یہ مہینہ خرچ کا مہینہ ہے یہ مہینہ بھوکوں کو کھلانے کا مہینہ ہے یہ مہینہ صدقات و خیرات کا مہینہ ہے یہ مہینہ ان تمام ضرورت مندوں کو نوازنے کا مہینہ ہے کہ اگر باپ کے چلے جانے کی وجہ سے کوئی یتیم ہو گیا شوہر کے دنیا سے رخصت ہو جانے کی وجہ سے کوئی بیوہ ہو گئی سفر میں بیچارگی اور بیبسی کی وجہ سے کوئی مسافر پریشان ہو گیا یا اسی طرح سے کسی اور مال نہ ہونے کی وجہ سے کوئی مسکین ہو گیا ہے تو پھر ایسے لوگوں کو انسان بھوکا رہ کر کے انہیں کھانا کھلا ہے بیلے بال سے انہیں کپڑا پہنائیں افطار کا انتظام نہیں ہے تو افطار کرا کر کے انہی کی طرح سے عجر کا حق دار ہو اور اتنا ہی نہیں بلکہ صدقے فطر کی شکل میں عید کے لیے راشن کی شکل میں یا غریبوں کے گھر کھانے کے لیے سہری کے لیے انتظام کر کے انسان مختلف راستوں سے اس مہینے کے اندر خرچ کر سکتا ہے کیوں؟ کیونکہ یہ مہینہ انفاق فی سبیل اللہ کا ہے یہ مہینہ اللہ کے راستے میں خرچ کا مہینہ ہے چنانچہ ایک انسان جس کی طبیعت میں جس کی فطرت میں اللہ رب العزت نے مال سے محبت رکھی وَتُحِبُّونَ الْمَالَحُبَّنْ جَمَّحَ تو مال سے بہت زیادہ محبت لیکن انسان اپنے نفس کو کچلتے ہوئے دنیا سے تعلق کم کرتے ہوئے اس مہینے کی رحمتوں برکتوں فضیلتوں اور عزمتوں کو حاصل کرنے کے لیے وہ اپنے مال کے دہانے بھی کھول دے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَوْكَانَتِ الدُّنِيَا تَزِّنُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَحَ بَعُوْضَةِ لَمَا سَكَا كَافِرُونَ شُرْبَتَمَا کہ اگر مکھی کے پر کے برابر اللہ رب العزت کے ہاں دنیا کی کوئی حیثیت ہوتی تو ایک کافر ایک گھوٹ پانی کے لیے ترس جاتا اور مال کا مسئلہ یہ ہے کہ انسان کی چاہت اگر اسے اللہ تعالی نے قناعت کی دولت سے نہیں نمازا ہے تو اسی صورت میں وہ اس کا پیٹ نہیں بھر سکتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَوْكَانَ الْإِبْنِ آدَمْ وَادِيَا نِمِنْ ذَهَبٍ لَبْتَغَا ثَالِثًا وَلَا يَمْلَوْ جَوْفُ بْنُ عَادَمْ إِلَّا تُرَابٍ آپ فرماتے ہیں کہ اگر آدم کی اولاد کے پاس سونے کی دو وادیاں ہوں تو تیسرے کی تلاش میں ہوگا انسان کے پیٹ کو مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی لہذا ایسی صورت میں ایک انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ مال کی تقسیم یہ انسان کے اپنے ہاتھ میں نہیں یہ اللہ رب العزت کی تقسیم ہے اس کا فیصلہ ہے کسی کو مال سے نمازتا ہے کسی کو اس سے محروم رکھتا ہے لہذا انسان اپنے اس مال کو صحیح راستے میں خرچ کرے کیونکہ رب کی بارگاہ میں جانے کی صورت میں اس سے دو سوالات ہوں گے کہاں سے کم آیا تھا کہاں پہ خرچ کیا تھا ان راستوں پہ خرچ کرے جن کی ضرورت ہے چنانچہ اگر انسان ایسے راستوں کو اختیار کرتا ہے جو راستے زیادہ اہم ہیں تو بہت فائدے مند ہوگا مثلاً ایک انسان اپنے رشتے دار جو کی غریب ہیں جن میں کوئی بیوہ ہے جن میں کوئی مسکین ہے جس میں کوئی یتیم ہے اگر ایسوں پہ خرچ کرتا ہے تو ایسی صورت میں دو فائدہ ہوگا پہلا فائدہ یہ کہ ایک تو اس نے صدقہ کیا ہے ثواب حاصل کرے گا دوسرے یہ کہ صدقہ کر کے اس نے رشتے داری کو مضبوط کیا ہے یعنی دوسرے لفظوں میں سلح رحمی کیا ہے لہذا اس کا بھی عجر اسے ملے گا اسی طرح سے انسان اگر اقل مندی کرے کہ ہر جگہ نہیں خرچ کر رہا ہے بلکہ دیکھ رہا ہے ٹٹول رہا ہے کہ کہاں خرچ کرنے کی زیادہ ضرورت تو ظاہر سی بات ہے اس کا مال صحیح جگہ جانے کی وجہ سے زیادہ عجر کا مستحق ہوگا اسی طرح سے جس طرح سے بہت سارے لوگ اس دنیا کے اندر کماتے ہیں اور خرچ کر دیتے ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اگر آج حالات سازگار ہیں تو وہ کمانے کے ساتھ ساتھ اپنے مال کو ایسے راستے میں لگاتے ہیں تاکہ وہاں سے انکم کا ذریعہ شروع ہو اور مشکل ترین حالات میں بھی انسان اس دوسرے سائیڈ سے فائدہ اٹھاتا رہے ہیں اسی کو صدق جاریہ کہتے ہیں یعنی ایک شخص نے مال خرچ کیا ایک غریب کو ایک فقیر کو ایک مسکین کو مال دیا اس نے کھایا ختم کر دیا لیکن ایک شخص نے جس کے پاس مال تھا زکاة کی شکل میں یا مال تھا صدقات کی شکل میں نفلی صدقات کی شکل میں اور اس نے اس مال کو ایسے راستے میں خرچ کیا چاہے وہ ہو اس کے ذریعہ کسی مدرسے کو بنا دیا اس صدقے سے اس نے کسی مسجد کی تعمیر کر دی کچھ قرآن کو چھپا کر کے تقسیم کر دیا یا کسی طالب علم کسی یتیم کی کفالت کر کے اسے دین کا دعی بنا دیا یا کچھ دینی کتابوں کو نشر کروا دیا تو کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے فائدے کا سلسلہ ایک لمبی مدت تک جاری رہتا ہے ایک مسجد کی تعمیر ہوئی ہے پچیس سال تیس سال پچاس سال جس طرح سے مسجد مضبوط ہے جب تک باقی ہے جتنے لوگ اس کے اندر نماز پڑھیں گے انسان کو اس پہ اج ملے گا اسی کو صدق جاریہ کہتے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مال جو اللہ رب العزت کی تقسیم کے مطابق ہمیں حاصل ہوا ہے اس کے خرش کرنے کے جہاں بہت سارے اوقات ہیں ان میں سے صحیح وقت یہ ماہ رمضان ہے ہم قرآن سنت کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن نے پانچ اس طریقوں سے غربہ اور مساکین کے درمیان مال کی تقسیم کو بتایا ہے چنانچہ کہی پر کہا کہ مسکین کو کھانا کھلائیں چنانچہ اللہ نے فرمایا جہنمی جہنم میں جائیں گے تو جہنم میں جانے کا عذر یہ پیش کریں گے کہ ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے ہم مسکینوں کو کھانا کھلانے والوں میں سے نہیں تھے تو گویا کی کھانا نہ کھلانے کی ایک شکل ایک طریقہ یہ ہے جس کی وجہ سے انسان جہنم میں جا سکتا ہے دوسری جگہ فرمایا قَلَّا بَلَّا تُقْرِمُونَ الْيَتِينَ وَلَا تَحَاظُونَ عَلَا تُعْمِنْ مِسْكِينَ آپ صاحبِ حیثیت ہیں لہذا آپ کی ذمہ داری ہے کہ یتیموں کی تقریم کریں ان کی عزت کریں اور لوگوں کو خود نہیں کھلا سکتے کم کھلا سکتے ہیں تو یہ ماحول بنائیں تاکہ دوسرے لوگ بھی مسکینوں کو کھانا کھلائیں تو یہ دوسری شکل ہے تیسری شکل یہ بیان کیا اللہ رب العزت نے وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌ لِسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ مومن وہ ہیں جن کے مال میں سائل کا بھی حق ہے اور محروم کا بھی حق ہے کیا مطلب مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس مارکٹ میں معاشرے میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک وہ جو اپنی ضرورت کو لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں اور دوسرے وہ لوگ جو اپنی ضرورت کو چھپاتے ہیں نہیں رکھتے ہیں اور جو ضرورت کو رکھتے ہیں وہ بھی دو طرح کے ہوتے ہیں ایک تو پیشاور ضرورت مند ہیں کہ جن کے یہاں ضرورت تو نہیں لیکن ماغنا ان کا پیشا ہے جن کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید فرمائی ہے جو زیادہ مال بڑھانے کے لئے لوگوں کے سامنے ہاتھ فیلاتا ہے یہ آگ کا انگارہ ماغ رہا ہے اب چاہے کم ماغے یا زیادہ ماغے یا اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس انداز میں لوگوں سے ماغتا ہے قیامت کے دن آئے گا وَلَيْسَ فِي وَجْهِ مُزَعْتُ لَحَمْ اس کے چہرے پہ گوشت کا لوتھڑا نہیں ہوگا تو ایسے لوگ جو پیشاور فقیر ہیں پیشاور گداغر ہیں جو لوگوں کے سامنے مال ماغنے کو ہی اپنا پروفیشن بنائے ہوئے ہیں اور کام کاج سے کاہلی اختیار کرتے ہیں انہیں بھی لوگ سائل کہتے ہیں اور بہت دفعہ لوگ دھوکے میں آ کر کے ایسوں کو نوازتے رہتے ہیں بلکہ بیشتر لوگ نوازتے رہتے ہیں ماغنے والوں کی ایک دوسری قسم ہے جن کے یہاں مجبوری ہے پریشانی ہے علاج کے لیے کھانے پینے کے لیے پہنے اورنے کے لیے کسی ناغہانی مصیبت کے آنے کی وجہ سے کوئی وہاں نہیں پہنچ سکتا گھر کی بھوک گھر کی عزت اسے باہر نکالنے پر مجبور کرتی ہے تو ایسے لوگوں کا بھی حق ہے ایسے سائلین ان لوگوں میں نہیں آئیں گے جن کے بارے میں وعید آئی ہے اور دوسرے محروم ہیں محروم یہ کہ وہ بظاہر سفید پوش ہیں بظاہر وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں فیلاتے ہیں تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ایسے شریف لوگوں چاہے ان کا تعلق علماء سے ہو چاہے ان کا تعلق طلبہ سے ہو چاہے ان کا تعلق پہلے صاحب حیثیت تھے لیکن یقائق مسائب کی وجہ سے وہ کنگال ہو گئے تو ایسے لوگوں کو تلاش کر کے ان کی خبرگیری کرنے کی ضرورت ہے انہیں نوازنے کی ضرورت ہے کیونکہ اہل ایمان کے مال میں ایسوں کا حق ہے اب یہ ماہ رمضان ہے کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے یہاں عید کی خوشی کے لیے ہے نہیں یہ مہینہ ہے جس میں ان کے لیے افطار کا انتظام نہیں ہے جن کے یہاں سہری کا انتظام نہیں ہے جن کے یہاں پہننے کا انتظام نہیں ہے جن کے یہاں زندگی گزر بسر کرنے کے اور لوازمات نہیں ہیں اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ بھی نہیں فیلا سکتے لہذا ہمیں ایسے لوگوں کی خبرگیری کرنی چاہیے اور ایسے لوگوں کی ضرورت کو پوری کرنی چاہیے چوتھی شکل جو قرآن میں بیان کی ہے مال میں حق کی وہ یہ ہے جو فصلیں ہیں چاہے وہ گےہوں کی شکل میں ہوں چاہے دھان کی شکل میں ہوں چاہے اور بھی دیگر چیزوں کی شکل میں ہوں جو نساب تک پہنچ جائیں عشر یا نصف عشر کی شکل میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کا حق ادا کرو یوم حسادی جس وقت کی فصل کٹے فصل کے کٹنے کا وقت آئے تو ایسی صورت میں ان کی واجبی زکاة ادا کرنی چاہیے اور پانچویں چیز اور آخری چیز جو ہے مال کی شکل میں یہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللذین یقیمون الصلاة ویوتون الزکاة جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکاة کی ادائیگی کرتے ہیں یہ ہے فریضی زکاة جس کو قرآن نے انما الصدقات للفقرائی المساکین کہے کہ آٹھ لوگوں کو مسرح پتایا ہے جو انسان کے مال کا میل ہے جسے ٹائم پورا ہونے کے بعد ادا کرنا ضروری ہے یہ الگ بات ہے کہ بعض صلاف سالحین سے آتا ہے کہ ایک آدھ مہینے باقی رہتا تو وہ رمضان تک مؤخر کرتے تاکہ اس فضیلت والے مہینے میں سنت نبوی پر عمل کرتے ہوئے انفاق کے اس مہینے میں مال کو خرچ کریں لہذا ہمیں اس مہینے کو اس ناحیے سے صرف کرنا چاہیے اور یاد رہے کہ جو لوگ مال واجب ہونے کے بعد زکاة واجب ہونے کے بعد نہیں ادا کرتے ایسے لوگ اسلام سے خارج ہیں کیونکہ زکاة یہ اسلام کا ایک رکنہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دو جگہ فرمایا بلکہ یہی وہ آیت ہے جس کو دلیل بنا کر کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زکاة نہ دینے والوں کے خلاف جنگ لڑی تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر لوگ شرک سے توبہ کرتے ہیں نماز کو قائم کرتے ہیں زکاة کی ادایگی کرتے ہیں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور دوسرے مقام پر تو تم ان کے راستوں کو چھوڑ دو ان سے جنگ نہ کرو تو یہ ہے زکاة کا مسئلہ آئیے دیکھتے ہیں کہ زکاة یا اسی طرح سے صدقات ان کی کیا فضیلت کتاب و سنت کے اندر آئی ہوئی ہیں ہمیں اس سسلے میں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّكُمْ تُنسَرُونَ وَتُرْزَقُونَ بِذُوفَائِكُمْ اور سارے لوگ زکاة جب دیتے ہیں اولاں دینا نہیں چاہتے ہیں دیتے ہیں تو ایسا سمجھتے ہیں کہ ہم نے سامنے والے پہ احسان کیا زکاة دیتے وقت یہ اظہار کرتے ہیں کہ وہ آئیں گے تو ہم دیں گے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جو زکاة لینے کے لیے ہمارے پاس آتا ہے وہ ہمارے اوپر احسان کر رہا ہوتا ہے جو زکاة لینے ہمارے پاس آتا ہے ہم اس کے اوپر نہیں احسان کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہم نے اپنے مال کے میل کو نکالا ہے ہم نے اپنے مال کو پریشانیوں سے بچایا ہے ہم نے اپنے مال کو پاک و صاف کیا ہے اور اس میں بڑھوتری کا انتظام کیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھاتا ہے اور صود کو گھٹاتا ہے جبکہ بظاہر شیطان یہ ہے ذہن میں خیال ڈالتا ہے کہ خرش کرنے سے مال گھٹتا ہے زیادہ لینے سے بڑھتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صود سے مال گھٹتا اور زکا سے مال بڑھتا ہے تو اس لیے ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ زکاة جو ہے یہ ہے ہم اگر کسی کو دے رہے ہیں تو ہمارے یہاں ریاکاری نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ریاکاری کی وجہ سے انسان ثواب سے محروم ہو جاتا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں یہ آیت پیش نظر رکھنی چاہیے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَا تُبُطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْعَضَىٰ كَالَّذِي يُنفِقُ مَا لَهُ رِعَأَنَّسِ کہ تم اپنے صدقات کو اپنی زکاة کو اپنے اللہ کے راستے میں خرش کو احسان جتا کر کے سامنے والے کو تکلیف دے کر کے باطل نہ کرو اشش کی طرح سے نہ ہو جاؤ جو لوگوں کو دکھانے کے لیے مال کو خرش کرتا ہے یاد رہیں اسلام ہی کا وہ نظام ہے جو دنیا کے سرمایہ دارانہ نظام اور اسی طرح سے ان تمام نظاموں سے یہ بہتر نظام ہے جس میں غربہ کا خیال لکھا جاتا ہے زکاة کی وجہ سے فقرہ اور مالدار کے درمیان جو دوری ہے اس دوری کو کم کیا جاتا ہے اور زکاة کے ذریعہ بہت سارے فوائد حاصل کیا جاتے ہیں ناظرین کرام آئیے چند حدیثیں دیکھتے ہیں جن میں سے صدقات کے فوائد بیان کیے گئے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا صدقات سے رب العالمین کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے اسی طرح سے صدقات سے اللہ کے نبی نے فرمایا گناہ مٹتے ہیں اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم سے بچو چاہے خجور دے کر کے نہ بچنا ہو کیونکہ جہنم سے بچاؤ کے لیے صدقات و خیرات بہت مفید ہیں اسی طرح سے اللہ کے نبی نے فرمایا صدقات تطفیو ان اہلیہ حر القبور صدقے سے انسان قبر کی گرمی سے جہنم کی گرمی سے بچے گا اور صدقے ہی کے ذریعہ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن صدقہ دینے والا اپنے صدقے کے سائے میں آرام سے ہوگا اسی طرح سے دنیا کے اندر صدقے کا فائدہ اللہ کے نبی نے فرمایا داوو مرضاکم بصدقہ تم اپنے مریضوں کو صدقے کے ذریعہ علاج کرو یعنی صدقہ دینے سے انسان اس دنیا میں بیماریوں سے محفوظ رہے گا اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جب خرچ کرتا ہے روزانہ دو فرشتے صبح اور شام دعا یا بددعا کرتے ہیں اللہم آتے منفقا خلفا اللہم آتے ممسکا طلفا اے لا تو خرچ کرنے والے کو مزید نماز اور ہاتھ روکنے والے کو مزید تباہی اور پریشانی میں ڈال دے اسی طرح سے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی صورت میں انسان کے لئے ایک مخصوص دروازہ زکاة والوں کا ہوگا جس سے وہ داخل ہوں گے اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اسے بڑھاتا ہے اور اسے خوب بڑھاتا ہے جیسے ایک بچھڑا کس طرح سے رفتہ رفتہ بڑھ کر کے تمانوتن درست ہوتا ہے اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ ہمیں مال کو تو صحیح راستے میں خرچ کرنا چاہیے انسان کی نیت اگر درست ہے تو اگر غلطی سے غلط راستے میں خرچ کر دے تو بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے چنانچہ ایک شخص نے رات میں اپنے مال کو تین دن میں تین الگ لوگوں پہ خرچ کیا جن کو نہیں دینا چاہیے چنانچہ ایک چور ایک اسی طرح سے بدکار اور ایسے ہی ایک اور شخص کو دیا لیکن ہوا یہ کہ مالدار بدکار اور اسی طرح سے چور کو اس نے صدقہ دیا جن کو نہیں دینا چاہیے لیکن اللہ رب العزت نے صدقے کی برکت سے چور کو چوری سے مالدار کو اپنے مال کی وجہ سے جگمراہی تھی اور ایسے ہی بدکار کو اس کی بدکاری سے توبے کی توفیق عطا فرمائیں ناظرین کرام جو لوگ صدقات ادا نہیں کرتے ماجبی زکاة ادا نہیں کرتے تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ان کے لئے وعید فرمائی ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ مَا أَتَاهُمُ اللَّهُمْ فَضْلِهُ کی مال زکاة نہ دینے کی وجہ سے ان کے مال کو قیامت کے دن توق بنا کر کے پہنایا جائے گا تختیاں بنا کر پہنایا جائے گا اسی طرح سے ایک آیت میں فرمایا پہلی آیت میں جو توق کی بات ہے اس کی تشریح ایک حدیث میں ہے کہ اس کے مال کو ازدہے کی شکل دی جائے گی اور وہ اسے لپیٹے گا اور دوسری آیت کا معنی جو ہے کہ سونے اور چاندی کو اللہ کے راستے میں اگر خرش نہیں کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو داغے گا اس کے پشت کو پہلو کو اسی طرح سے ایک حدیث میں ہے کہ جو لوگ زکاة نہیں دیتے تو اللہ تعالی آسمان سے بارش کو روک لیتا ہے اور اگر چوپائے نہ ہوتے تو ایسی صورت میں بارش نہ ہوتی ناظرین کرام یہ چند وعیدیں تھیں اور اس سے پہلے فضیلتیں ہیں اس لئے ہمیں چاہیے چاہے تجارت میں ہو چاہے کرنسی میں ہو چاہے سونے اور چاندی میں ہو یا اور بھی چیزیں جن میں زکاة واجب ہے ہمیں ان کی ادائیگی کرنی چاہیے صدقات دینے چاہیے اور اس ماہ مبارک کو مالی اعتبار سے خرچ کے ذریعہ ہمیں رب العالمین سے اس سے ذریعہ قریب ہونا چاہیے وقت ختم ہوا اجازت دیں انشاءاللہ اگلے درس میں پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ